مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ہم زندگی گزارنے کے طریقے یا تو عقل سے پوچھتے ہیں یا پھر خدا سے پوچھتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے جس کو آسمانی تعلیمات کہا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آسمانی تعلیمات خدای تعلیمات اسلام کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہیں دعوے ہیں لوگوں کے یسائیوں کے دعوے ہیں یہودیوں کے دعوے ہیں سکھوں کے دعوے ہیں ہندوں کے دعوے ہیں لیکن وہ نرے دعوے ہی دعوے ہیں اس وقت دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں دو ہی حوتیں ہیں ایک سیکولر لبرل لوگ جو مذہب کے منکر ہیں ملحد لوگ ایتھیس لوگ وہ کہتے ہیں انسان انسانوں کے لیے خود قانون سازی کرے گا انسان انسان کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے دوسری طرف ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم سب غلام ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا تھا ایک کریئٹر ہے اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اسی نے انسان کو بنایا وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہیں زندگی کن رسولوں پہ گزارتے ہیں اب جو خدای تعلیمات کے دعوے دار ہیں ان میں اسلام ہی ہے جو خدای تعلیمات پیش بھی کرتا ہے اللہ کی تعلیمات بتاتا بھی یہ باقیوں کے پاس کچھ بھی نہیں میں اس کی ایک اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس کسی ملک کا سفیر آئے فرض کر لیں کہ امریکہ نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا پیغام دے کے حکومت پاکستان کے نام اور ایک پیپر پہ اپنا پورا پیغام لکھتی ہے ایک میسج لکھتی ہے اب ہوا یہ کہ جو سفیر تھا نا اسی کی ڈریسنگ میں تین چار آدمی اور بھی آگئے اور سب کی جہد میں پرچیاں بھی ہیں اور سب نے جالی کارٹ بھی بنوا لیے اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس میں امریکہ کا سفیر سچی مچی والا کون سا ہے جھوٹی موٹی کا کون سا ہے اب آپ پریشان ہو رہے ہو کہ کس کے پیغام پہ میں اعتماد کروں اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یو ایس اے امبیسی کو کانسلیٹ کو کال کر کے پوچھ لیں آپ بھائی چار بندے ہیں ویڈیو کیمرے میں بتا دو تمہارا والا اصل سفیر ہے کون سا وگر ڈائرک رابطہ ہو سکتا ہو تو بڑے آرام سے یہ مسئلہ دو جائے گا ڈائرک اگر رابطہ آپ کا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کہو کہ یار پیغام دکھاؤ کیا لکھا ہوئے تین آدمیوں کے پاس سے کوئی پیغام ہی نہیں نکلا جیبیں ہی خالی ہیں یا جیب میں پیغام تو نکل رہا ہے لیکن کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا لکھا ہوا کیا ہے اور جس کے پاس سے پرچے نکلی اس میں سمجھ میں تو آرہا کیا لکھا ہوا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے یہ امریکہ یہ فضول باتیں نہیں کر سکتا تو یقینا پھر وہی متعین ہو جائے گا وہی ایک بندہ صحیح رہ جائے گا جس کے پاس ایک پروپر وے میں ایک میسج ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ لگتا ہے بھئی یہ یو ایس اے نے میسج بھیجائے تو اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا مختلف مذاہب دنیا میں آئے بہت سارے مذہبوں کے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اصل خدای تعلیمات ہندو کہتے ہیں بھئی ہمیں پتا ہے بھگوان کیا کہتا ہے سکھ اپنا دعویٰ کرتے ہیں عیسائی اپنا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ کیا لیکن ہم جب ان تمام سفیروں کا پیغام پڑھتے ہیں تو ہندووں کے پاس سے جو پیغام نکلتا ہے اس میں پتھر کے بنی ہوئی موردیاں ہیں جن کے سامنے ہم نے جھگنائے اس میں گائے کا کوئی مقدس بنایا گیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی نیچر کہتی ہے کہ یہ خدای تعلیمات نہیں ہو سکتی وہ کیوں کہے گا کہ پتھروں کے سامنے سر جھگاؤ وہ کیوں کہے گا کہ جو چیز مقدس لگے اس کو خدا بنا دو عیسائیوں کے پاس کوئی پیغام ہی نہیں ہے سوائے دو چار باتوں کے تب ہی ان کے مذہب میں آپ دیکھیں صرف اتوار کے دن چرچ رہ گیا ہے باقی سب ختم ہو گیا ہے تو نہ یہودیوں کے پاس ہے کہ نہ آج اسلام کے پاس آج بھی پیغام ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ الحم سے لے کے ونناس تک پوری کتاب پیش کر دیا تو یہ چاہتا ہے اللہ ہم سے بھئی اس کتاب میں تو سارے حکام نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ہیں تو وہ ہمارے پاس حدیثوں کی کتابوں کا پورا مجموع ہے پھر بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیثوں میں تو سندیں ہوتی ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بولا ہو تو سندوں کی پوری بحثیں ہمارے پاس اسماع الرجال کی کتابیں ہیں ایک حدیث کا راوی اس زمانے کے لوگوں کے اس کے بارے میں تفسریں اور پھر احکام جو شریعت کے وراست کے حکام نکا طلاق کے حکام نماز کے حکام روزے کے حکام حج کے حکام زکاة کے حکام واپس کے ریلیشن کیسے ہیں میاں کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام نے جس میں ہمیں گائیڈ نہ کیا اور وہ فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں جب ہی چودہ سو سال سے مسلمان ان لاؤس کو فالو بھی کر رہے ہیں ایک ہزار چار سو سال کا عرصہ تجربے کے لیے کوئی کم نہیں ہوتا اگر یہ قانون غلط ہوتے تو تباہ ہو چکے ہوتے ختم ہو چکے ہوتے فرہ ہو چکے ہوتے میں جب مدرسے میں گیا نا اسلامی قانون پڑھنے کے لیے تو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب آئی وہ بارہ سو سال قرآنی تھی میں نے کہا یار بارہ سو سال قرآنی کتابیں اب تک چل رہی ہے اس دور میں فقہہ نے جو قرآن و حدیث سے اسلامی اللہ کو لکھا وہی آتھ تک چلی آ رہی ہے تو اب ہمارے پاس دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں ایک اسلام یا پھر الہاد تیسرا اوپشن ہمارے پاس نہیں یا تو ہم اپنی اقل سے خود فیصلہ کریں یا ہمارے پاس ایک اوپشن ہے بھئی کوئی ہمارا بنانے والا ہے کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو وہ میں نے بتایا وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کسی کے پاس گائیڈرز بات کو مختصر سمیٹتا ہوں میں اس بات کو کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف اسلام میں کیوں ہوتے ہیں دوسرے مذہبوں میں مذہبی سکولر ہوتے ہیں ان کے ہاں روحانی پیشوا ہوتے ہیں دمدرود والے مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے کیونکہ مسائل ان کے پاس ہے ہی نہیں عیسائی فالو کرے گا یو ایس اے کے لاغ کو اگر وہ امریکہ میں رہتا ہے اگر وہ یو کے میں رہتا ہے تو یو کے کے لاغ کو فالو کرے گا ان کے پاس عیسائیت کا الگ سے لاغ نہیں ہے چند چیزوں کے علاوہ دو چار چیزوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں تو ہمارے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں یا تو ہم اللہ کے آگے جھوک جائیں جو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے چلے جائیں یا پھر ہم ہر چیز کا فیصلہ کس سے کروائیں عقل سے یونائٹڈ نیشن جو لوگ دنیا کو بنا کے دیتی ہے وہ چند ذہین لوگ دنیا میں جمع ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز انسانیت کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز انسانیت کے لیے نخصان دے ہیں تو ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر اور کیا نخصان دے اس کے پیچھے عقل ہے اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود دی ہیں وہ ایک حد تک ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا آپ وزن دو کلو اٹھا لیں گے دس کلو اٹھا لیں گے اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے ٹانگوں میں اللہ نے چلنے کی طاقت دی آپ ایک حد تک چل سکتے ہیں اس کے بعد تھک جائیں گے آپ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری عقل جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک آگے جا سکتی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے اس لئے عقل اور مذہب کا جب ٹکراؤ ہوگا نا تو عقل کو چاہیے کہ وہ ہدیار کس کے آگے ڈال دے وہ اللہ کے آگے ہدیار ڈال دے یہ میں اس لئے اتنی لمبی میں نے تمہید پیش کی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے جتنے حکام ہیں نا اس میں میخیں نکال رہے ہیں کہ ایکچولی یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اصل میں یہ یوں نہیں ہے اصل میں یہ یوں ہونا چاہیے اصل میں یہ یوں میرے کلپ بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو ڈیوورس کا حق دیا ہے عورت کو ڈیوورس کا حق نہیں ہے وہ یک طرفہ خولہ نہیں لے سکتی اسپیسیوک چند صورتوں کے جس میں مرد ظلم کر رہا ہوں نارملی اگر مرد اس کے بیسیک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے یہ کیا بات ہے مرد جب چاہے چھوڑ دے عورت جب چاہے نہیں چھوڑے تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے تو ہر چیز میں نا لوجک 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 میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ ظلم تھا تو چودہ سو سال سے مسلم جو خاندان ہیں وہ اتنے بہتری طریقے سے کیوں چلتے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں یہ میرا موضوع نہیں ہے میں بھی رمضان کی طرف آ رہا ہوں یہ تو کچھ تھوڑی سی تمہید میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو بتا ہے نا پوری دنیا میں اس وقت صرف فیملی سسٹم مسلمانوں کا پاکی رہ گیا ہے اور کمال کی بات یہ کہ مسلمانوں میں ڈیورس بہت آسان ہے اور دنیا میں جتنے ایک صاحب نے اس سے سوال پوچھا کہ اسلام نے ڈیورس زبان پر رکھ دیا زبان سے نکل گیا غصے میں رشتہ ختم تو اتنے قریبی رشتے کو وہ اتنی آسانی سے اسلام کیوں توڑ دیتا ہے میں نے کہا مجھے بتائیں کہ دنیا میں لاؤ کیا ہے الہدگی کا کورٹ میں جانا پڑتا ہے فیسیں دینی پڑتی ہے اس میں پھر جج ملاب کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جا کے رشتے ٹوٹتے ہیں بہت مشکل ہے ان کے ہاں ڈیورس کا ہونا میں نے کہا لیکن ڈیورس ریشو کس میں زیادہ ہے جن کے ہاں ڈیورس بہت آسان ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے کم ہے اور جن کے ہاں ڈیورس بہت مشکل ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے زیادہ ہے تو کوئی تو خوبی ہوگی اس سسٹم میں جو اللہ نے بنایا ہے تو اپنی اقل کو اللہ رسول کے آگے ڈال دینا چاہیے یہ رمضان کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے حج کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے زکاة کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے اب رمضان میں بھی ایسے ہو رہے کہ آج کل بہت سارے فلوسفر آ گئے ہیں کہ روزہ تو ایکچولی اس لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا اور روزہ رکھنے کا تو اصل میں ہی اس وجہ سے حکم دیا گیا تھا وہ وجہ نہیں پائی جا رہی تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے آج میں دیکھا ہوگا ہے کچھ سکولرز آئے ہیں جو آج کل فتوہ دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب سفر میں شریعت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی تو پیپر تو پوری قوم کا مستقبل داؤں پہ لگا ہوئے تو میں یہاں آپ کو ذرا پکا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں اور آپ جو ہے نا اپنی اقل کو قرآن و سنت سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ مذہب اگر اس چیز کا پابند ہوتا نا کہ جو چیز آپ کی اقل میں آ رہی ہے وہی قانون دے تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں تھی پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہیں اب یہاں بھی ایسا ہے رمضان کے روزوں میں انسان کتنی ٹف لائف ہو جاتی ہے اس کی تب ہی گورے روزہ نہیں رکھتے فاسٹنگ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے صحت بنانے کے لیے ایسے روزے نہیں رکھتے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں صبح سہری کرنا اتنے دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھنا بھی تھا تو ویسے اللہ کہتے تھے تیرہ گھنٹے چھوڑ دو صبح آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک کتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے رمضان میں ایسے وقت نے ہمیں سہری کا حکم دیا جا رہا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بھی اس وقت نہیں کھاتا ہم نے جاپانیوں کو دیکھا تھائی لینڈ میں دیکھا لوگ جلدی ناجتہ کرتے ہیں وہ بھی اتنی جلدی نہیں کرتے یہ کھانے کا ٹائم ہے ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی دنیا میں کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں لیکن اللہ نے کیا حکم دیا فجر دلو ہونے سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو پھر تم نے روزے کو کھیچنا ہے لمبا کر کے لے کے جانا ہے غروب آفتاب تک سورج کے غروب ہونے تک کنٹینیو ایک مہینہ آپ سے اور ہم سے ہماری فاہشات چھڑوائی جاتی ہے کھانا ہھای جاتی ہے کھانا ہم سے ڈیوزے کوئی دنیا میں ہماری جاتی ہے جاتی ہے موسیقی